ہی گائیز ویلکم ٹو ایچ سٹیک زون دوستو فائنلی جو ریڈمی نوٹ 11 پرو 5 جی یہ فائنلی آ چکا ہے سامنے اور اس کی جو کنفرم اسپیکس ہیں وہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن دوستو آپ کی جانکارے کے لئے بتا دوں یہاں پر جو ریڈمی نوٹ 11 سریج ہے یہ گلوبلی لونچ ہونے والے 26 جنوری کو اور یہاں پر جو ریڈمی نوٹ 11 پرو ہے اس میں آپ کو دو الگ الگ ویڈنٹ دیکھنے کو ملیں گے ایک تو یہاں پر رہنے والا ہے 4 جی اور ایک رہنے والا ہے 5 جی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر ریڈمی نوٹ 11 پرو 5 جی کے بارے میں چلی دوستو کرتی ہی ہاں پر ویڈیو کی شروعات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک جو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں جو پاس والی نوٹی میں بیلک ایکن آئے گا آپ پہنے اس پر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کو سبسکرائب نوٹ 11 پرو 5 جی کے بارے میں یہاں پر آپ کو کیا کچھ سپیکس ملنے والی ہے تو اگر دوستو بات کرتی ہے سبسکرائب دسپلی کی تو یہاں پر جو آپ کو دسپلی ملے گی وہ ملے گی 6.6 انچ کی جو ایک فل ایچڈی پلس ایمولیڈ ڈسپلی رہنے والی ہے جو ورک کرے گی 120 ہرٹ پر ساتھ میں یہاں پر جو آپ کو دسپلی کے لیے کورننگ گوریلا گلاس 5 کا پروڈکشن دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ میں یہاں پر جو پنچھوڑ دسپلی یہ آپ کو ملنے والی ہے اگر بات کرتی ہیں اس کے بعد میں اس کے بیک پینل کے بارے میں تو بھائی یہاں پر آپ کو ملے گا گلاس بیک اور ساتھ میں آپ کو ملے گا ٹریپل کیمرے کا سیٹپ اگر دوستو بات ہی کرتی ہیں پر کیمرے سیٹپ کے بارے میں تو یہاں پر جو آپ کو ٹریپل کیمرے کا سیٹپ دیکھنے کو ملے گا اس میں جو پرائیمری سینسور رہنے والا ہے وہ ملے گا آپ کو 108 میگا پکسل کا ساتھ میں 8 میگا پکسل کا سیکنڈری سینسور اور 2 میگا پکسل کا میکرو سینسور دیکھنے کو مل جانے والا ہے اگر دوستو بات کرتی ہیں پر سیلفی کیمرہ کے بارے میں تو یہاں پر جو آپ کو سیلفی کیمرہ ملے گا وہ ملنے والا ہے سولہ میگا پکسل کا جو ایک سنگل کیمرہ رہنے والا ہے جو فٹ ہوگا پنچ ہول میں اگر دوستو اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہم اس ڈیوائز کے پروسیسر کے بارے میں تو بھائی یہاں پر جو پروسیسر کنفرم ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو ریڈمی نوٹ 11 پرو 5G آنے والا ہے اس میں آپ کو ملے گا Qualcomm Snapdragon 690 SoC جو دوستو ایک 5G چپ سیٹ رہنے والا ہے اگر بات کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کے ریم اور روم کے بارے میں تو یہاں پر جو آپ کو تین الگ الگ پرکار کے ریم اور روم کے ویرنٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگر بات کرتے ہیں فرسٹ ویرنٹ کی تو یہاں پر آپ کو ملے گا 6GB ریم اور 128GB روم کے ساتھ میں سیکنڈ ویرنٹ ملے گا آپ کو 8GB ریم اور 128GB روم کے ساتھ میں اور ثرڈ ویرنٹ آپ کو ملے گا 8GB ریم اور 256GB روم کے ساتھ میں اگر دوستو اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہاں پر بیٹری کے بارے میں تو بھائی یہاں پر جو آپ کو بیٹری ملے گی وہ ملنے والی ہے 5000 اہمی اچ کی جو آئے گی 67 وارٹ کی فارس چارجنگ کے ساتھ میں ساتھ میں یہاں پر آپ کو USB Type-C 3.5mm OD Jack اور Bluetooth 5.2 دیکھنے کو مل جانے والا ہے اگر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انہیں فیچرز بغیرہ کی بارے میں تو بھائی یہاں پر جو آپ کو side mounted finger sensor بغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا Redmi Note 11 Pro 5G کے بات میں اگر دوستو اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہاں پر Redmi Note 11 Pro 5G کے operating system کے بارے میں تو یہاں پر جو آپ کو ملے گا وہ ملنے والا ہے Mini Joy 12.5 in it جو Android 11 پر ویسٹ رہنے والا ہے ساتھ میں آپ کا بہت ہی جلدی جو Mini Joy 13 اور Android 12 کا update دیکھنے کو مل جائے گا اب دوستو یہ تو بات ہوگی اس device کی پوری specs کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں اس کے launch کے بارے میں اور price کے بارے میں تو بھائی یہ launch ہونے والا ہے globally 26 جنوری کو اور اس کے بعد میں یہ انڈیا میں launch ہوگا جانے کی آپ مان سکتے ہیں کہ فروری مہینے دوران یہ انڈیا میں launch ہو جائے گا اگر بات کرتے ہیں اس کے starting price کے بارے میں تو یہاں پر دوستو جو امیر لگا سکتے ہیں اسپیکس کو دیکھ کے تو اس جو device کا starting price رہنے والا ہے وہ around 16,000 پر سے start دیکھنے کو مل جانے والا ہے دوستو فلال تو آج کس ویڈیو میں یہ تھی پوری کی پوری information تو اب ملتے ہیں ہم پر next ویڈیو میں تب تک آپ کا دن شب رہے